آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیر انڈیو اور میں ہوں عرفازہ میڈنگ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں کلدیب خودا جی سے جو کی پورو ڈی جی پی رہ چکے ہیں جانیں گے ان سے کس طرح سے جو ہمارے ایس پیوز سپیشل پولیس آفیسر جو پولیس میں سرویسیز دے رہے ہیں پچھلے پندر پندر بیس بیس سال سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں کچھ اضافہ ان کی تنخاؤں میں بے شک کیا گیا ہے لیکن دو ہزار بیس چر رہا ہے مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں اپنا گزارہ اس میں کرتے ہوں گے اور جو لوگ نئے لگ رہے ہیں ایس پیوز جو بھرتیاں ہو رہی ہیں ان کو جو ہے چھ ہزار پیا شروعات میں دیا جاتا ہے اس کے بعد نو ہزار کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے اٹھارہ ہزار دیا جاتا ہے تو یہ کیا جسٹیفائی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو چوبیس گھنٹہ چوبیس گھنٹے تک جو ہے اپنی جان کی بازی لگا کے جو ہے اپنے جمہو کشمیر کی جو سیوہ کرتے ہیں جسر آپ کا سواگتہ ہے نیو سہر انڈیا میں سر کیا کہیں گے آپ کس طرح سے جو اس پیوز کی سرویسز لی جاتی ہیں چوبیس گھنٹے جو ان سے ڈیوٹیز دی جاتی ہیں اور نورمل جو سیول سرویسز کے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ باقی کام کر کے بھی اپنا جو ہے گھر چلا لیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی سرویس ہے جس میں ہم دوسرا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ کہیں گے یہ انجسٹس ہے ریکھے سپیشل پلیس افیسرز پلیس ایکٹ کے تحت لگائے جاتے ہیں اور جو زبطے عام پلیس والے کے لیے ہیں وہ ان کے لیے بھی لاغو ہوتا ہے کیونکہ پلیس ایکٹ کے تحت برتی ہوتی ہیں اس لیے جس ٹائپ کی ڈیوٹی آت جو چوبیس گھنٹے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تمام فورس کے لیے ہیں اور ایس پیو بھی اس میں شامل ہیں شامل ہیں بلکل ایس پیوز کو کنسپٹ پلیس ایکٹ میں ہے جو اٹھارہ سو اکٹ کا بنا ہے لیکن ان کو ایک موڈریٹ رول دیا جاتا تھا جیسے مان لیجے جو اس کا پروزن کیا گیا تھا ایکٹ میں ان کو رول جو دیا جاتا تھا جیسے کبھی بار آئے یا کوئی اس ٹائپ کی جیسے آج کل اپیڈیمک چل رہا ہے اس کے لیے اس میں فورس ملٹپلائر کے طور پہ ان کو ٹیمپریلی لگایا جاتا تھا عام سیویلین کو اور اس میں ہم ان کو جنرلی ایس پرد ایکٹ یا تو کچھ آنڈریرم دیتے تھے یا کچھ بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ ایک وولنٹری ٹائپ کی سرس ہوتے جیسے وولنٹری ہوم گارڈز بھی ہیں اس ٹائپ کا ایک پولیس کو عام شہری مدد کے لیے سامنے آتا تھا لیکن جمہو کشمیر میں جو حالات ہوئے یہاں پہ اس پیوز کو انشلی ارلی نائنٹین نائنٹیز میں لگایا گیا اور پولیس والوں کی ہیلپ کرتے تھے لیکن ان کا رول جو چینج ہوا جس میں ان کا آپ جس کا اشارہ دے رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کا رول بنیادی طور پہ لیٹ نائنٹی نائنٹیز میں چینج ہوا جس کے تحت ان کو آپریشنز پہ لائیا گیا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا بریفلی کہ اس پیوز کو کیسے لائیا گیا یہ نائنٹین نائنٹی سیون میں یونیفائیڈ کمانڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی جمہو سیکرٹریٹ میں میں اس ٹائم آئی جی جمہو تھا تو ان دنوں پنچ رجوری میں بھی ملٹنسی بڑھنے لگی تھی پہلے کشمیر میں نائنٹین نائنٹی سے سروی ہویا نائنٹین نائنٹین نائنٹی نائنٹین سے کشمیر میں حالات تو آپ نے دیکھے تو وہاں پہ اس پیوز کو لگایا گیا لیکن ان کا رول بڑا محدود تھا بہت کام تھے یہ ان کی نمبر تو بڑا لیمٹر تھا ان کو کچھ ایڈیسنل کام دیا جاتا تھا جو ریگلر پولیس والے ان کی مدد کے لیے نائنٹی سیون میں جو اس میٹنگ کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس ٹیم چیف میں تھے ڈاکٹر فاروق صاحب تو انفائٹ کی میٹنگ میں چل رہے تھے تو ہم نے پنچھ و رجوری کا ذکر کیا اس میں میں نے میٹنگ میں ڈیٹیلز بتائی میں کہا اس میں حالات اب بڑھ رہے ہیں کیونکہ ڈوڑا وغیرہ بھی شامل ہو گیا تھا ملٹنسی میں نائنٹی فور نائنٹی فائیو میں پھر نائنٹی سکھ سیون کے آنورڈس آجتا آجتا پھر پنچھ و رجوری میں بڑھ دینے لگا تو نائنٹی سکھ میں اچھا کھا سے انسیٹ ہو رہے تھے پنچھ و رجوری میں تو اس ٹیم میں نے ذکر کیا کہ ہم اس پیوز کا کیوں نہ ایسا رول ان کو دے دے جس میں یہ ایکٹولی کام کرے اور ہماری دکت تھی میں نے جو انلیسس کیا پنچھ و رجوری میں ہمارے جو لڑکے تھے وہاں عام لوگوں پہ ملٹنسی کا اثر خاص نہیں پڑا تھا اور ویسے بھی انہوں نے حالات دیکھے ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں نائنٹین سکھ ٹی فائم میں انہیں دیکھا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو اس ٹیم حملے ہوئے تو اس ٹیم کتنے حالات خراب ہوئے ان کو متاثر ہوئے تھے کافی کافی لحاظ سے تو عام طور پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں جو نیشنلزم کا جذبہ ہے پونچھ رجوری میں وہ بڑا اچھا رہا ہے ہمیشہ اور آج کل بھی ہیں تو وہ مٹیریل ہمارے لئے اس پیوز کے لئے میں نے سوچا ہے بڑا مناسب ہیں اور وہاں پہ جو انسینٹ ہو رہے تھے ملٹنسی کے تو میں نے ہم نے اس کی اس کی سٹڈی کی تو ہم نے دیکھا کہ ٹیررسٹ آتے ہیں وہ مائنارٹی کا کہیں میکسکر کرتے ہیں ان دنوں سورنکوٹ میں میکسکر ہوا تھا وہاں پہ اور بھی کچھ علاقوں میں ہوا تھا کچھ انڈیجول بھی مارے گئے تھے کچھ پلیس پہ اور آرمی پہ بھی حملے ہوئے تھے جس میں سیکیورٹی فورس کے لئے تھے ملٹنس بھی مرے تھے تو عام طور پہ جیسے عام شہری بیٹھتا ہے جیسے کشمیر میں بھی رہا ہے وہ نیوٹرل رہتے تھے وہ دور رہتے تھے اسے کی یہ جب پلیس اور یا سیکیورٹی فورس اور ٹیررسٹ کے بیچ میں چل رہا ہے تو نیوٹرلی وہ ناثر تو ہوتے تھے لیکن ان کا کوئی رول نہیں تھا لیکن پنچ رجوری ایک فٹائل ہریا تھا جہاں پہ ہم نے سوچا کہ یہاں لوگ رول میں آ سکتے ہیں کیونکہ ان کا الگ طریقہ کا جذبہ ہے جی تو میں نے وہاں پہ ذکر کیا میں نے کہا جی وہاں چیف نسر صاحب کو جو چیئرمنٹ ہے میں نے ان کو کہا کہ ہم پنچ رجوری پہلے میں نے کہا پنچ میں میں کچھ برتی کرنا چاہتا ہوں اور رجوری میں بھی ہمارے پاس میٹیرل ملے گا کیونکہ وہاں انسینٹ بڑھ رہے ہیں تو ہم ان کو لگائیں گے جی تو وہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوگا ان دن وہ ہل کا کا میں کافی انسینٹس ہوتے تھے وہاں پہ ایک ٹیررسٹ کی بیس بنی تھی جی اور وہ پنچ کی طرف آتے تھے نیچے آکے وہاں ایک ایریا ہے سورنکوٹ کے پاس میں اس کا نام ہے گھنڈی آپ اس کو فضل آباد بھی کہتے ہیں جی مینڈر کی طرف یا پنچ کی طرف بھی جاتے تھے اور کاروائی جو انکاونٹر وغیر ہوتے تھے وہ ہوتے تھے یا کچھ لاؤسز سیبلن کو بھی تنک کرتے تھے مارتے تھے تو ہم نے سب سے پہلا جو پکٹ جو ہے جس میں ہم نے اس پوز کو شارٹ ریننگ میں نے بتا دیا اس میٹنگ میں ہم کی شارٹ ریننگ ہم دے دیں گے آرمی کے ساتھ مل کے فائرنگ شارنگ سکھیں گے ڈسپلین سکھیں گے ویپن کو کسے ہینڈل کرتے وہ سکھیں گے وہ سکھیں گے ان کو ہم شارٹ کورس دیں گے ایک دینڈ میں نے کہا اور ان کو ہم لگائیں گے پکٹ پہ پولیس کے ساتھ پولیس اور سی آر پیپ کے ساتھ ان سے ہمیں تو لگتا ہے کہ ایکسپرمنٹ ہم کریں گے کریں گے تو ہم نے کچھ میکسٹ ان کو تریننگ کر کے ایک دینڈ میں نے شارٹ ریننگ دے کے ان کو ہم نے پکٹ پہ پکٹ پہ لگایا اس اے فورس ملٹپلل اے جب انہوں نے دیکھا ملٹرز نے پکٹ وہاں پہ لگ گیا پولیس کا تو انہوں نے اس پہ لازمی تھا کہ ان کے رکاوٹ آگئے تو ان کے ساتھ ہی جڑب ہو گئی ان کی انہوں نے فائرنگ اس پہ کی پہلی بار ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو سیولین تھے جب اب ان کے بچے تھے اس میں شامل فائٹ اگنس ملٹنسی میں اس پیوز وہ باہر آئے انہوں نے ملٹرز کے خلاف پروٹسٹ کیا اور بلکہ ہم نے جس رات کو جو پہلی انسینٹ ہوا تھا جس رات کو فائر ہی ہوئی تھی تو مجھے وہاں سے پھون آیا جو وہاں پہ ہو گئے عورتیں باہر آگئی ہیں اور عورتیں باہر آئی آرہے انہوں نے اس کو گالیاں دے رہی ہیں کہ جی ہمیں بچوں کو فائر کر رہے ہیں تو وہ ایک گیم چینجر تھا ہم نے دیکھا کہ ایکسپرمنٹ سکسیسفل ہوا اور اس کے بعد رجوری میں بھی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے بازدبتہ سینکشن کیا ہمارے لئے دوڑا ایریا کے لئے بھی ادھمپور کے لئے بھی کیے سینکشن تو ان چار جہوں پہ ہوا آشتہ آشتہ پھر بڑھتا ہوا پھر یہ کشمیر میں بھی ان کو آپریشنز میں لائیا گیا اس ریگولر آپریشنز میں انسٹا بینگ ہیلپورس اونلی تو میں یہ کہتا ہوں میں نے اس وضاحت اس لئے کی کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے بیک گروند دینا کہ ان کا رول ایک ہیلپور سے ٹرانسفارم ہوکے ایک ایسی ڈوٹی پہ آ گیا جہاں پہ وہ یہ آپریشنز میں حصہ لے رہے ہیں جہاں پہ انٹیلیجنس جنریٹ کرتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کا جذبہ ان کا کام کرنے کا طریقہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے بلکل باوجود اس کے کہ ان کی وہ ٹریننگ اتنی نہیں ہے اور جب ان کو ہم نے سٹارٹ کیا شروعات میں ان کو پندرہ سو روپے دیتے تھے ہم جی پھر بعد میں تین ہزار ہو گیا اس کے بعد آشتہ آشتہ بڑھ گیا لیکن جو ایک ریگلر کانسٹیبل کی پہ ہیں اور جو ایس پیو کی پہ ہیں اس پہ بہت زیادہ فرق ہے انتر بہت ہے ڈیفرنس بہت ہے یہ میں کہتا ہوں کہ جب تک کیونکہ ایک ریگلر کانسٹیبل کی سیلیکشن بڑے طریقے سے ہوتا ہے پھر اس کی ٹریننگ بھی سال پر ہوتی ہے پھر اس کے ایکزام بھی ہوتے پاس کرنے کے اس کو تو ریگلر فورس کے تحت تو اس کو تو سیلری ملتی ہے اس پر پیس کے لیکن لیکن ایس پیو کی جو ابھی انرینیم ہے اس میں اور اس میں دیکھا جائے لگ بگ ڈائی گناہ تین گناہ کا فرق ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ڈیفرنس رکھنا بھی ہے تو یہ دس پندرہ بیس پرسنٹ کم ہو اگر سپاہی شروعات میں پیتیس ہزار روپے تنکھا لیتا ہے تو اس کا کوئی وجہ نہیں کہ پچیس اور تیس ہزار کے درمیان سیلری نہ ہو اس کی سر یہ کہیں کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے انجیسٹس ہو رہا ہے جس طرح سے تیتیس ہزار جمو کشمیر کے جو اس پیوز کے طور پر کام کر رہے ہیں تیتیس ہزار جو نوجوان لڑکے ہیں کافی پڑے لکھے لڑکے ہیں جب شروعات میں لگائے گئے تھے جس طرح سے آپ نے بتایا ہے ہلپر کے طور پر لگائے گئے تھے لیکن اب جو ان سے کام لیا جاتا ہے کتنے ہی لڑکے جو اس پیوز ہیں شہدت بھی انہوں نے پائی ہے کتنے ہی سیکس پل بھی ہوئے ہیں کافی سارے ملٹینٹس جو ہیں ان کے دوارہ مارے گئے ہیں تو کہیں نہ کہ انجیسٹس تو ہو رہا ہے اس پیوز کے ساتھ میں میں یہ کہوں گا کہ جب ان کو ہم نے لگایا ان کی پرپورنس دیکھی ان کا کام دیکھا تو ان کو پھر ایک ہم نے انٹروڈوس کیا میں یاد ہے کہ ان کا پھر وہ رگلر کانسٹیپلی بھی بناتے تھے ان کو پھر آہستہ آہستہ ان نے پرموشنز بھی لے لی لیکن جب میں ڈی جی تھا دوہزار ساتھ میں تو اس میں ہم نے ایک نیا چینج لائے میں تو زیادہ چاہتا تھا ان کے لئے کوٹا رکھوانا لیکن ہم نے ایک کوٹا انٹروڈوس کیا کہ جب بھی پولیس کی برتی ہوگی اس میں ایک مخصوص پرسنٹیج ان کے لئے ہوگا جہاں پہ ان کو حصہ لے پائیں اس میں جس چاہتا کہ ان کی برتی اس حصے کے حساب سے ہو جائے کم سے کم تو اس سے پہلے یہ سسٹم تھا کہ یہ عام جیسے عام لڑکے آتے تھے ویسے یہ بھی برتی کے لئے اس سٹم آتے تھے اب جس جو اپنے سلیکشن کے حصے ہساب سے وہ اپنے کریٹیرے کے حساب سے ہائٹ واقعی جو ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے تھے جس میں فیسکل ٹیسٹ ہے دوڑ ہے ہائٹ ہے چیسٹ ہے مگر وغیرہ جو لے ڈاؤن ہے ان کو کمپیٹ کرنا پڑتا تھا ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو کمپیٹ کروانا ایک نارمل سیولین کے ساتھ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا یوگدان پہلے بہت زیادہ ہے اور یہ ڈیزرو زیادہ کرتا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پیوز اپنا میکسیمم دے 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 اپنا جیسے وہ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا موریل ہمیں ہائے رہے ان کو پرسنٹیج اچھی ہونی چاہیے تو میں نے کم سے کم ان کے لیے اس ٹائم تیس پرسنٹ کا پروپوز کیا تھا لیکن گورنمنٹ نے اپنی وہ اس حساب سے چلی چاہتے تھے میرے خلال میں اس نے پندرہ پرسنٹ کر دیا تو اگر اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو کم سے کم تیس چالیس پرسنٹ کیا جائے یہ نہیں ہے کہ عام لڑکوں کی نوکری جو کمپیٹشن اس میں رکاوٹ ڈالنا چ ان کے لیے بھی ساٹھ ستر پرسنٹ رہے ان کے لیے لگوک تیس پرسنٹ رہے اور جو ارکیسٹ کا بھی ان کا یہ اونرینم ہے جتا ان کو ملتا ہم مہینے کا اس کو بڑھا کے لگوک پچیس یا تیس کے ہزار کے بیچ میں لگانا چاہیے آج کی اگر ہم بات کر رہے تو ہمارا جمع کشمی جو ہے یو ٹی میں تبدیل ہو چکا ہے تو منیمم ویجز ایٹ کے حساب سے بھی اٹھارہ ہزار پانچسو روپے جو ہے ایک مزدور کو بھی ملنا چاہیے دیلی ویجر کے طور پر کام کر رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کافی بڑا انیائی جو ہے ان ایس پیوز کے ساتھ ہو رہا ہے جو جان کو ہتھیلی پر لے کے جو ہے جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں یہ اپنا ملتا سینہ سامنے رکھ کے جو ہے بندوق کے سامنے ک سیچویشن چاری کوویڈ نائنٹین میں اس میں بھی آپ دیکھیں گے ہر چوک چراہے پہ جو ہے ایس پیوز اپنے سرویسز دے رہے ہیں اور الیکشن ڈیوٹیز ہوتی ہیں جہاں پکے ملازم کو جو ہے اس کا الگ سے ایک پیسہ ملتا ہے ان لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ انجسٹیس ہو رہا ہے تو اب سمیں آ چکا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو کو پالیسی بنائی جائے کو پانچ ساتھ سال کے بعد جو ہے ان کو ریگولر کیا جائے تاکہ یہ بھی جو ان کے بھی سپنے جو ہیں وہ پورے ہو سکے یہ بھی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکے یہ بھی اپنے مہاباپ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا سکے لیکن پہلے میں ایک بات اس میں کہنا چاہوں گا جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے مینیم ویجز ایکٹ کا وہ تو خیر ہونا ہی ہونا چاہیے یہ مزدور سے کم تو کام نہیں کرتے ہیں یہ بندوخ لے کے مزدور تو اٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے ان کی ڈیوٹیات پہ ان کو رہنا پڑتا ہے وہاں پہ حاضر رہنا پڑتا ہے اور یہ دیش کی سیوہ کرتے ہیں اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے جیسے آرمی میں ہیں ان کا کیا ہے فلاگ فلاگ یہ ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا کے دیش کی سیوہ کرتے ہیں تو اگر ہم ایس پیو کی کیسی بلٹیز دیکھے آپریشنز میں دیکھا ہے وہ کوئی کام نہیں ہے پرسنٹیج کے حساب سے اگر جینڈ کے ملٹنسی کو لیا جائے پچھلے تیس سال کا اور ان کا نمبر دیکھا جائے ان کی کیجورٹیز کتنی ہوئی ہیں یا پلیس رگلر پلیس والوں کی بھی کیجورٹیز کتنی ہیں اور فورس کی تعداد کتنی ہیں اس کا اگر ریشو دیکھا جائے وہ میں نہیں کمپیرسن کو اپر یا نیچے نہیں دکھانا جاتا ہوں لیکن کمپیرسن کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس ریشو کو اگر کمپیر کیا جائے ٹوٹل آمی کی کتنی کیجورٹیز ہوئے اور ٹوٹل آرمی کتنی ہیں تو جینڈ کے پلیس کا ریشو جس میں ایس پیوز کا بھی ریشو کی بات بھی میں کر رہا ہوں وہ اسے ہائر رہا ہے یہ ایک سٹیٹسٹک کی بات ہے یہ کوئی منفیکچرڈ نہیں ہے دوسرا ایک مزدور کیلئے ہوتا ہے جو اپنی جان کی بازی نہیں لگاتا ہے جو گھولی نہیں کھاتا ہے اس پیوز گھولی کھاتا اور کھائے ہیں شہید ہوئے ہیں وہ ایڈیشنل فیکٹر ہیں تبی جو آپ نے کہا ساڑھے اٹھارہ ہزار میں نے پتیس ہزار کی بات تبی کی کہ اس سے اوپر ہونا چاہیے کم سے کم بیس پتیس فیصد اس سے اوپر ہونا چاہیے تیسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس پیوز کی یہ کافی میٹنگز میں ہم نے ریز کیا ہے اور ہر بار یہ بات جو آئی جو دکت آئی ان کو پی بڑھانے میں وہ ان کا تعداد دیکھ کے اور ان کا پچھلے سال کا بجٹ کتنا تھا کتنا بڑھا سکتے ہیں گنجائش کتنی ہیں اور کتنا ہم بڑھا سکتے اس میں وہ ہمیشہ وہ آتی تھی وہ دکت آتی تھی کیونکہ بجٹ اور یہ اب یہ کہنے کے لئے بڑی اچھی بات ہے کہ جی ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے تو ہم اس کو بڑے طریقے سے خرچ جانا ہے ہم اس کو نہیں بڑھا سکتے ہیں لیکن ایک یہ جو بات ہے کتنا بڑھانا چاہے بجٹ کتنا وہ ایک طرف دوسری طرف کی جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کے پرپورشنیٹ ان کو پی مل رہا ہے کی نہیں مل رہا نہیں مل رہا بالکل تیسری بات جو ہے اگر تیتیس ہزار لیے ہیں ان کا بجٹ اتنا ہے تو آشتہ آشتہ جب یہ کنورٹ ہو جاتا ہے اس پائیوں میں ان کو پھر کم کر لو نمبر اگر بجٹ کی پراؤلی میں جی جی چوتھی بات یہ ہے جب گورنمنٹ کو اور اوپی کرنا تھا تب بھی بجٹ پر اثر آ گیا یہ نہیں کہ کچھ لاکھوں کا جی جی کچھ کروڑ کا بلکہ ہزاروں کروڑ میں آ گیا ان بیچاروں کا تو تو کروڑوں کی بات تو ہے نہیں ان کی ان کی تو لاکھوں کی بات ہے بارمنٹ ملکل ان کا تو وہ نہیں مسئلہ جی کیونکہ یہ ایک یہ ایک چیز جو ہماری بیروکرسی ہے وہ ایک سٹکچرڈ بیروکرسی ہے اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ایڈمسٹریٹر آتے ہیں وہ ہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں کبھی اگر کلچر میں ہوتے ہیں کبھی ایڈکیشن میں ہوتے ہیں کبھی وہ ٹیکنیکل ایڈکیشن میں ہوتے ہیں کبھی وہ فائنانس میں ہوتے ہیں ہوم میں بھی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کا دیکھے جائے وہاں ٹیکسٹائلز میں بھی ہوتے ہیں سیویل ایویشن کے بھی ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں یہ اپنے ایڈمسٹریشن چلاتے ہیں اور وہ ان کو تجربہ ہوتا ہے ہر ایک فیلڈ کا اور ساتھ ساتھ میں جو پولٹیکل اسٹابلشمنٹ ہوتی ہیں جو پیمبر پارلیمنٹ ہیں وہ آتے ہیں ایک سیویلین بیک گراؤنڈ سے ان کو زیادہ جو خاصت پر نئے جو ہوتے ہیں ان کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا یا جو نئے منتری ہیں تو اس لئے ایک ان کے پاس ایک ریسورس بیس بن جاتی ہیں ایک جو ایڈکیٹڈ آدمی جس کو رولز ریگلیشنز کانون سب کا پتہ ہے وہ اس کو منتری کو گائیڈ بھی کرتا ہے اس دیفرنٹ کاموں کے لئے لیکن اس میں بہت بڑی خامی یہ رہتی ہے کہ جو ایک سپیشلیسٹ ہوتا اس فیلڈ کا جس کو سارا پتہ ہوتا ہے فیلڈ کا وہ ایکسپیٹیز ان کے پاس نہیں ہوتا ہے اس لئے بہت بار جو رائے دیتے ہیں وہ رولز ریگلیشن بجٹ وغیرے کے حساب سے دیتے ہیں لیکن وہ جو بیسک باتیں ہوتی ہیں جو صرف ایک سپیشلیسٹ کو پتہ ہوتی ہے وہ ان سے میس ہو جاتی ہے مالجے فٹیلیزرشن کیمکلز اس میں تو ایک اچھ ستر کا سائنٹسٹ آنا چاہیے وہاں پہ جس کو پتہ ہو کہ اگر ہماری انڈسٹری ڈیولپ ہونی ہے ہماری کنٹری ڈیولپ ہونی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو گراؤنڈ لیلو پہ ہونی چاہیے میں انڈسٹری کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اس میں گلوبل کمپٹیشن میں کیسے آ سکتے ہم وہ نہیں رہتا ہے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سپیشلیسٹ منسٹری ہیں اب اگر ماللی جیلی دلی میں ایک یونیفارن بیکگراؤنڈ کا ہوگا پلیس کا ہوگا سیارپیپ کا ہوگا اس کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کسے کام ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کسے کام ہوتا ہے اس کو پتہ ہے اس پیو کتنا کام کرتا کسے کارتا ہے ہم سیکٹری کو اس پر دوش نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن اس کو نہیں پتا ہے وہ آتا ہے وہ اگرکلچر سے آتا ہے اس کو نہیں پتا ہے اس کو تب تک جب تک اگرکلچر کا پورا دیکھنا چاہتا ہے سیکھتا ہے تب تک اس کے ٹرانسفر ہوتی ہے وہ پھر ہم سیکٹری کو کچھ ایسے محکمہ ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ میں اس سے پہلے تو یہ چیزیں جو مکس اپ ہو رہی ہیں اس لئے بڑا ضروری ہے کہ کچھ ایسے محکمہ ہیں سر احساس بھی نہیں مطلب جو یہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک غریب آدمی ایک جو چوبیس گھنٹے کا ملازم ہے وہ کیسے اپنے گھر کو چلا رہا ہے میرے کو لگتا کہ ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں احساس کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ میں وہ تو ایک ذہنت کی بات ہوتی ہے کسی کی ذہنت پہ کمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایڈمسٹریٹو لیول ہے انڈیا میں انڈیا اگر وہ گلوبل لیول پہ کمپیٹ نہیں کر پایا پچھلے ستر سال میں چینہ اگر آپ دیکھے دیا ہے نائنٹیز میں ان کا جی ڈی پی اور ہمارے جی ڈی بی برابر ہیں لیکن وہاں جو بیروکریٹک سیٹ اپ وہ دیفرن ہے بلکل اس میں دیکھیں وہاں سپیشلسٹ ڈرون ہوتے ہیں یہ چیزیں جنہوں نے پوری عمر اس میں تیس تیس بیس بیس چالی سال ہوتے اس فیلڈ میں ان کو تجربہ ہوتا ہے جو گروک ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان چارج پہاں پہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں انڈیا میں انفرچنٹلی نہیں ہیں یہ چیزیں اس لئے میں ان کی جو کہنے پہ ان کے سوچنے پہ ایک دوش نہیں دیتا ہوں یہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے کی نیچے گراؤنڈ لیول پہ کیا پرابنمس ہیں جیسے مانلی جی آج کل کوویڈ لگا ہے اب دیکھیں گے آپ کی انڈیسٹری جو کہتے ہیں وہ کچھ اور بات کہتے ہیں اب مانلی جی میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں راجی بجاز کو میں سن رہا تھا جو بجاز آٹو کا ایم ڈی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ نے انڈیسٹری کچھ کھلوا دی ایک بیروکریٹک آرڈ کر دی میں ایک مثال دے ہوں کہ بیروکریٹی جن کو نہیں پتا ہوتا ہے انڈیسٹریز کا ان کو نہیں پتا ہے اتنا جتنا وہ انڈیسٹریز کو پتا ہے جتنا راجی بجاز کو پتا ہے تو یہ باہر فیلڈ سے بھی لانے چاہیے ایسی چیز وہ اگر ہوتا وہاں پہ جب انڈیسٹری پیسے کوویڈ رسٹکشنز کا کچھ ڈیلیوٹ کر دی کام کر دی تاکہ کام شروع ہو جائے اگر وہاں پہ صحیح آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پلانٹ کھولنے کا اجازت تو مل گئی میں مینفیکچر کروں گا لیکن میرے ڈیلر بند ہے میں مینفیکچر کر کے کہاں بے جوں گا اگر وہاں پہ صحیح آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی اس کی ڈیلرشپ جو چین ہے آٹوموبائلز کی جہاں جہاں ہے اگر وہ گرین ایریا میں ہیں یا اورینج زون میں ہیں وہ کھول دیجے وہ ساتھ میں یہ بھی کر دیتا ہے پھر وہ رانسپورٹیشن کا دکت ہے پھر وہ کیسے لائے وہ بھی دیکھ لیتا ہے تو مقصد کہ میرے کہنے کا ہے کہ آرڈر ایسے ہو جاتے ہیں جو گراؤنڈ لیول کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں اور ان کی وہ جانبوچ کرتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو اب ٹیلنٹ باہر سے لانا چاہا ہے کہ ہندوستان نے پراغرس کرنا ہے ٹھیک ہے جو کچھ ایسے محکمے ہیں جس میں پیورلی ایڈم سیڈرر چاہیے وہ ٹھیک ہے وہ ایڈم سیڈرر چاہیے لیکن جہاں پر ایڈم سیڈرر چاہیے وہاں پر جو سیڈرری ہے اس کو بسکلی محکمے کا پورا پتہ ہونا چاہیے اس طرح کام کیا ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا پولیٹیشن جو ہیں کون کامیاب ہوتا ہے پولیٹیشن جو گراس روٹ سے آتے ہیں جو وہاں سے اوگے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے جو اوپر سے آتے ہیں ٹھو سے جاتے ہیں جیسے فیملی لیول پر آتے ہیں ایڈیناسٹک لیول پر آتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں ان کو تجربہ نہیں ہوتا ہے اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ ہندوستان کو اب یہ چینج کرنا چاہیے اگر انہیں گلوبل اکانومی اور گلوبل لیول پر کمپیٹ کرنا ہے اگر ایک یونیفارونٹ فورس کا وہ سمجھتا ہے اس پی اوپر سے کی ڈیوٹی کیا ہے کیسے کرتا ہے تو وہ آٹومنتکلی سوچتا ہے کہ اگر بجٹ کی بھی دکت ہے تو اسی بجٹ میں اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ اس کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ایک لیول اس کی ہونی چاہیے بے کی وہ ایسے پوری ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس فلانا بجٹ ہے تو اس پہ کتنے ایس پی اوپر ہم رکھ سکتے ہیں تو اسی حساب سے سانکشن دیا جائے ادھر سے تو ایس پی بڑا دی ہے لیکن ادھر سے بجٹ نہیں کر رہے ہیں یہ پرابمز آتی ہیں جس طرح سے بات ہم اس پیوز کی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں انجسٹس تو ابھی کی ڈیٹ میں ہم بات کریں جس طرح سے کام لیا جاتا ہے پہلے ہلپر کے طور پر کام لیا جاتا تھا وہ ادھر بات تھی وہ اپنے طور پر کام کر رہے تھے یا تھوڑی سی ڈیوٹی دے رہے تھے ابھی جس طرح سے پکے ملازم کی طرح ان سے کام لیا جا رہے ہیں ٹریفک بیواغ میں بھی کافی سارے اس پیوز سے کام لیا جا رہے ہیں جو چراہوں پہ وہ بھی کھڑے رہتے ہیں تو ابھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے میں دیکھیں یہ انجسٹس جسٹس وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں ایک ہم یہ پریزوم کرتے ہیں کہ اس کا جو اس کو جو جسٹس کر رہا ہے انجسٹس کر رہا ہے وہ کسی مقصد سے کر رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ نہیں مل رہا ہوں ان کو کیونکہ ہمارا جو سٹرکچر ہے ان کو ڈیل کرنے کے لئے وہ اتنا وہ گراؤنڈ لیول پہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس ملازم کو کسی تریٹ کرنا چاہے اور کتنی حد تک اس کو سپورٹ کرنا چاہے وہ میں کہوں گا جو جانبوچ کے کرتے ہیں تو پھر میں کہوں گا انجسٹس اب وہ کوئی جانبوچ کے نہیں کرتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا ہے کسی بھی انجسٹس نہیں کہیں وہ کوئی اور اس روی شنر گا جانبوچ کرنا چاہے اس کے س craving ہے کہ اینجسٹس سے کھانچے کھانا جایتے ہیں ہم تو ایک اس کے من دوارے میں کہیں۔ استہاں term stands کھانچے پیشاو whatever ڈیل کرنا چاہے چاہے اس کے実ها چاہے ہیں نیجیسٹس تو پذیچے کریں گے ایک آڈیت شادي administrative خجم رکھ ایک یہ کہنے کے سن fuerڑی بھی ایک س ترحح Mahomes پریوار کا کمپنسیشن نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کو سمال سکے ہیں یا بعد میں کمیں تو پوری ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان نے کہیں کچھ حد تک ان کو راحت مل سکے وہ بھی اس میں کوئی پولیسی نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی پولیسی ہو کہ پانچ یا سات سال کے بعد ایس پیو لگتا ہے تو اس کو پرمنٹ کیا جائے اب بھی تک وہ بھی کوئی پولیسی نہیں ہے لگا رہے ہیں بھرتیاں ہو رہی ہیں لیکن پولیسی کوئی نہیں ہے بہت پڑے لکھے مدد لڑکے اس میں آ رہے ہیں لیکن پالسی کوئی نہیں بن رہی ہے پالسی فریم کرنے کی ضرورت ہے آپ نے شہادت کی بات کی دی یہ پوائنٹ میں نے بھی پہلے ریز کیا تھا اس میں کافی حد تک گورنمنٹ کو بات سمجھ آئی لیکن جتنا کرنا چاہے تھا ہوتا نہیں ہوا میں نے یہ ایک میٹنگ میں دے دیا میں نے کہا جی کہ پورا نائنٹی نائنٹی سے اب تک آپریشن چل رہے ہیں کوڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں اور اچھے چل رہے ہیں سکیورٹی فورسز اور پولیس بڑا اچھا گام کر رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ کافی بڑے اپورٹن کمانڈرز کمانڈرز نیوٹرلیز بھی ہو گئے مارے گئے آپریشن میں اب اس میں ایک پارٹی جاتی ہے آپریشن کے لیے الگ الگ فورس کی پولیس ایار پیپ آر می جو بھی ہے جو فورس بھی جاتی ہے چاہے پولیس ایار پیپ جائے یا سیار پیپ آر می جائے جو بھی جائے اب وہاں پر ٹیرز انسیڈنٹ میں ہم انفرٹنٹلی سکیورٹی فورس کے بھی لاؤس ہوتے ہیں ٹیرز بھی مارے جاتے ہیں یہ تو ایک جو جو کانفرنٹ زون ہے یہ چیزیں اس میں چلتی رہتی ہیں اب انفرٹنٹلی ایک انسیڈنٹ میں مان لی جائے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوڑا میں ایک انکاؤنٹر میں پانچ سکیورٹی فورس کے مارے گئے جس میں چار آمی کے ہیں ایک پولیس کا سب انسپیکٹر ہے ایک اپنیشن میں مارے گئے اب میں نے یہ کہا کہ اگر ایک تو کمپنسیشن کیوں الگ الگ بلکل وہ بھی ایک دیفرنس ہے بلکل وہ بھی ایک دیفرنس ہے آمی اور پولیس کو برابر نہیں کمپنسیشن کمپنسیشن کہیں یا جو آپ کہیں گے جو ایک قسم کا ایک ٹوکن آف رکرگنیشن سیکریفائس کا بلکل وہ تو سیم ہونا چاہیے اس میں الگ الگ نہیں ہونا چاہیے نا ملکل شہدت تو ملک ہونے لیے وہ ہی بات سوال پر بھی لاغو ہوتی ہے بلکل اس کو ہم الگ 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 تراظوں میں ہاں نہیں تول سکتے ہیں سیکریفائس کو دونوں نے اپنے ملک کے لیے اول کسی کا میرام کیا خودیاں دیتیو ہے جو ایک آلٹیمیٹ سیکریفائس کوئی نہیں ہے ملکل اس سے زیادہ نہیں ہے تو یہ براپر ایک ہی تراظوں میں تولے جانے چاہیہے ہیں یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا لیکن پہلے بہت زیادہ ڈیفرنس تھا آجتا آجتا کام کر دیا لیکن اس میں پھر وہی بات آتی ہے جی اس کو زیادہ دو یہ فورس سپیریر ہے یہ انفیریر ہے اس میں سیکریفائیس میں سپیریر کی بات ہی نہیں ہے اور ہر ایک اپنا اپنا فورس اپنے لحاظ سے سپیریری سپیریر ہے جس کو جو کام دیا گیا ہے کوئی کہے گا کہ کلرک ایک کہے گا میں الیکٹریسی ڈیپارٹمنٹ میں ہوں میں زیادہ اچھا کام کرتا ہوں پی ایچی والا کلر کم کام کرتا ہے اس کا اپنا کام ہے اس کا اپنا کام ہے اس کا اپنا کام ہے جو ہر ایک اپنے کام میں جو یوگدان دینا ہوتا ہے وہ دینا چاہیے اور سیکریفائیس تو بلکل ایسی چیز ہے جس میں کوئی ڈیفرنسیشن بلکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں آپ سیکریفائیس کے لیے آپ کچھ کمپنسیٹ دیتے ہو وہاں اس فیملی کا ایک بات یہ سامنے اوبر کے آتی ہے کہ اس میں اگر پانچ لوگ مارے گئے چار کو الگ پیسہ دیا ایک کو الگ پیسہ دیا بلکل یہ گلد بات ہے گلد بات ہے سر کیا میسیج رہے گا آپ کا پیوروکریسی کے لیے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اسپیوز کے لیے کیا میسیج رہے گا وہ کس طرح سے اپنا کام جو کر بھی رہے ہیں اور کیسے لیکن اسپیوز نے جمہو کشمید کی ہسٹری میں ایک زبردست یوگدان دیا ہے سیکریفائیسز دی ہیں کام کیا ہے اور اپنی جان کی قربانی پہ کام کیا ہے نیشنل سیکیورٹی اور انڈیا کریٹی کے لیے ایک انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے تو اس مقام کو جیسے کہتے ہیں چوٹی پہ پہ پہنچنا آسان ہے لیکن چوٹی پہ رہنا اس سے مشکل ہے تو وہ ایک راہ پہ چل رہے ہیں جس میں وہ سیکسیسز حاصل کی ہے تو اس راہ پہ وہ چلتے رہے ہیں اسی میں ان کی عزت بھی ہے اسی میں نیشنل سیکیورٹی بھی ہے اور اسی میں ایک وہ جو قوم سے ایکسپیکٹیشن ہے ان کے بارے میں وہ بھی ساتھ ساتھ پوری ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ میں بیروکریسی نے یہ بھی دیکھنا ہے یا گورنمنٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آلٹیمیٹیٹیٹس گورنمنٹ ہے بیروکریسی تو ایک سپورٹ لیبل ہے گورنمنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جو جنوین چیزیں ہیں جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیے چار پاس چیزیں سامنے آگئی ہیں اور یہ چیزیں بڑی دیر سے چل رہی ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے تو ان کو ایڈرس کرنا چاہیے تاکہ ان کا موریل بھی آپ رہے اور ان کا کام کرنے کا جذبہ بھی رہے ان کو یہ بھی نہیں لگے کہ کوئی اختلافات ہو رہا ہے یہ نہیں کہ جان پوچھ کے ہو رہا ہے لیکن ایک اپریشیشن ہوتی ہے وہ اپریشیئیٹ گورنمنٹ کرے اور ان کا بھی جو ہے یوگدان حساب سے ان کے یوگدان کے حساب سے وہ ریکگنیشن ان کو ملے شکریہ سر ہمارے سے بات کرنے کے لئے اپنا قیمتی سمید دینے کے لئے تو یہ تھا ہمارے ساتھ کلدی پھوڈا جی جو کی پورو ڈی جی پی رہ چکے ہیں اور جنہوں نے اپنے ویوز ہمارے سے سانجا کیے خاص کر اگر بات کریں ہم سپیشل پولیس آفیسرز کی تو کافی ساری مدھوں پہ ہمارے ساتھ انہوں نے چرچہ کی میں آرفازہ میڈنگ نیو سہر انڈیا کے لئے ایدریس محمد کے ساتھ